پنجاب اسمبلی میں بل پیش ہوا یا نہیں کیا بحث جاری ہے پنجاب میں حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے ہیں حالات کشید ہیں اور ایسی صورتحال جو ہے پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں دیکھی جا رہی ہے پنجاب حکومت میں بجٹ کے اوپر اور کیا سیاست چمکائی جا رہی ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے تو معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے مہنگائی دین بدین اروچ پر جا رہی ہے پیٹرل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں عوام بھی حال ہو رہی ہے اسے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپس ٹی وی سے جوائن کے ہمیں رزوان غلزائی نے اور دوسری طرف ہمیں جوائن کے ہیں محمد بلال ہے ڈان ٹی وی کے بیورو چیف سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا حکیمتی وقت ہمیں دیا محمد بلال سر بتائیے گا کہ پنجاب حکومت میں اس وقت کیا صورتحال ہے بجٹ کو لے کے دیکھیں بڑی ایک قابل افسوس ورکیال ہے جس طرح سے پنجاب کا بجٹ ہوئی پیش نہیں کیا جا سکرار دو دن آپ نے دیٹر کے پنجاب اس وقت جا اجلاس بلایا گیا لیکن پھر گھنٹوں جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے بعد صرف وہ اجلاس نیکس ڈے کے لیے ارکت جن کیا جاتا تھا رات جو ڈیویلپنٹ ہوئی وہ تو ہم نے دیٹر کے گیورنر کی جانب سے جو پنجاب سمجی کا بجٹ اجلاس تھا اس کو پروہ بھی کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اجلاس پر روح کر دیا جائے ایک نیا اجلاس بلایا جائے انجاب گورنمنٹ نے اور اس پہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ سپیکر کا روح ختم کر دیا جائے سپیکر دوست مزاری جو آرڈی گورنمنٹ کے ساتھ کافی کوپریٹ کر رہے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے دی جائے اب سے کچھ تیر پہلے جو نئی ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے ایک آڈینس جو ہے وہ گورنر کی جانب سے جاری کر دیا گیا تھا سپیکر پنجاب اسمبلی جو پروہ زلائی ہیں ان کے تمام اختیارات محدود کر دی گئے ہیں ایک آہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا پروروک کرنا یہ تمام اختیارات جو پر لارڈ مارٹ مٹ ہے جو پنجاب کا اس کو دے دیا گئے ہیں اور سیکٹری اسمبلی اور جو سپیکر اسمبلی ہیں ان کے پاس جو اختیارات تھے جس کے پہت وہ تمام چیزیں جو جستہاں مینج کر رہے ہیں وہ تمام حکومت محکمہ قانون بلکل اس کے ذریعے بلکل ایسے ہی ہے سر بتائیے کہ آپ کے مجھے کہ صوبائی اسمبلی کے جو اختیارات ہیں کم کر دیں گے صوبائی اسمبلی کے سپیکر کے اختیارات کم کر دیں گے تو سوارے سے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ جیسے بلال صاحب کہہ بھی رہے تھے یہ سپیکر کے اختیارات کم کرنا یہ تو پارلیمنٹ کی پرراغٹیو ہے کچھ سے اس کو نہیں کر سکتا لیکن اس وقت ظاہر ہے ایک بہران کی اسی کیفیت پنجاب کے اندر بھی بنی ہوئی ہے ملک میں ہی اگر آپ سمجھ لیں ابھی قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس چل رہا اور اس میں صرف پندرہ ایمین ایز صرف ایوان کے اندر موجود تھے اور پنجاب کے اندر تو خاص طور پر جس طرح بڑا چیکس پلین بھی کیا ہے بلال صاحب نے کہ وہاں پر تو اس وقت ایک بہران سی کیفیت ہے بجٹ نہیں پیش ہو پا رہا اور اس کے بعد اب کھینچہ تانی ہے ایک طرف حکومت جو حمدر شباز کی حکومت ہے وہ اپنی طرف جو ان کے پاس اختیارات ہیں جی بلکل کر رہے ہیں اور دوسری طرف پرویز اللہی سپیکر ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیسے ہٹنے کو تیار ہو اور یہی سیچویشن پچھلے دو مہینے سے ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ آگے جا کے کہاں ختم ہوگی اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے بتائیے گا محمد بلال کہ آپ کو یہ فیصلہ جو ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ سے ہی ہے یہ غلط ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ کس طرح کا فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے یہ جلیہ آگیا آج دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ بات جس طرح سے یہ صورتیال وہ عدالت سے رجوع کر لے گی اور عدالت سے کہے گی کہ یہاں برانی کیفیت ہے کل یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ آرڈینس جاری کر دیا جائے اور آرڈینس کے ذریعے بجٹ جو ہے وہ یہاں پر اس کی مظہوری دی جائے لیکن آرڈینس کی کیونکہ لائف ہی تین مہینے کی ہو گیا تو اس کے وقت بھی جو آئینی معلوم کا یہ کہنا تھا کہ تین ماہ کے لیے آپ بجٹ نہیں لاسکتے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پنجاب اسیملی سے ہی آئی یہی پیش کریں اور یہی سے پاس کروائیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اجلاس کو پروروک کر دیا گیا آج پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو اجلاس بلکل ہوں گے ایک پرویز الائی کریں گے جو کجاب اسملی کی میڈنگ ہوگا صحیح ہے وہ حقین ہے کہ جو پرویز الائی ہیں وہ بھی اپنے 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 رات فرٹیل کرنے کی اور پھر اس طرح ایک سپیکر کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنے رات دے کر ان سے اجلاس کی خواہی چلانے کے معاملے پر وہ بھی عدالت جا سکتے ہیں تو یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا یہاں پہ ان میں ختم ہوتا ہوں نظر نہیں ہوں صحیح تو آپ کیا لگتے ہیں محمد بلال کے کوئی معاملات ہے بیچ میں مکمکاؤ کے معاملات نظر آ رہے ہیں یا نہیں اور یہ بتائے کہ یہ جو دو اجلاس کی آج نہیں ایک ریت پڑی ہے تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو بلکل ایک یونیک پیکٹس ہو رہی ہے کہ ایک اجلاس پنجاب اسمبلی میں ہوگا اور ایک ایوان ایک مال کے اندر ہوگا گورنمنٹ اپنے مبران کے ساتھ کسی اور جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوگی ہے پوزیشن جائے وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھی ہوگی بلکل اس کو آپ کہہ ستے ہیں بلکل بغیر مناسب لفظ ہے لیکن تو اتحال ایسی ہے کہ پولٹیکل سرکس چل رہی ہے ایک کماشا لگا ہوا ہے بلکل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ پریشان ہیں کہ عام آدمی جس طرح اس وقت پہنگائی میں پیس رہا ہے وہ بجٹ سے کچھ انہیں امیدیں تھی کہ شاید کو ریلیز دے گا ملے گا لیکن تو ارتیار اس کے بلکل برقس ہے لوگوں میں ہم دیکھا کہ کافی غصہ ہے کہ پولٹیکشن اس وقت بلکل صورتحال پنجاب جیسے صوبے کو سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے کوئی بھی سیریسی اس معامل میں نظر نہیں آرہا تو یہ جو معاملات ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ سیاست اپنی سمکانے کے لئے کہا رہے ہیں عوام کوئی نہیں سوچ رہا تو پھر بجٹ کا کیا بنے گا بجٹ کو ایک کاروائی ہے جو آج پنجاب گورنمنٹ نے پیش کر دینا ہے احوال اقبال پر پیش کر دینا ہے یہاں پر پیش کر دینا ہے دو جن اس کے برقیاس ہوگی پھر اس کو مندور کروا لیا جائے گا اصل تو یہ چیز ہے کہ تمام پولیٹیشنز بیٹھیں اس بجٹ کے اندر جو نقائس ہیں اپوزیشن ان کی نشاندری کریں دوان کی بہتری کے بارے میں سوچا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو گورنمنٹ اپنے ایک انجلاس کرے گی اس کے اندر بجٹ بیش کر کے اس کو مندور کر دیا جائے گا یہ ایسی سیڈیویشن ہے جس طرح کی اپنے رزوان بات کر رہے تھے کہ نیشن سمبلی کا سیشن چل رہا ہے ایک بجٹ کے پر اس وقت میں ڈیویٹ چل رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے جی ایسی رزوان آپ بتائی گا کہ آپ کو کیا نظر آنے معاملات اتنے کشیدہ ہو رہے ہیں الگ الگ اجلاس بلانا خانہ جنگی سے آپ کو صورت تھی ہاں نظر نہیں آ رہی سر جنگ سے چل رہی ہے ایک صوبہ ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا کہیں گے دیکھیں یہ پچھلے دو دھائی ماہ سے یہی سیچویشن چل رہی ہے اور اس میں بہتری نہیں آ رہی بلکہ دن بدن یہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ جب یہ معاملہ سن رہی تھی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا تو اس کے اندر ججز نے بھی یہ ریمارکس دیئے تھے کہ اگر سیاسی بہران ہوا تو کسی طور پر بھی معاشی استحقام نہیں آ سکتا تو بہتر ہے کہ اگر ہم اس وقت دوبارہ اس سسٹم کو ریسٹور کر دیتے ہیں تو یہ سیاسی بہران جاری رہے گا اور ان کی جو خدشہ تھا اسی کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہران کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اس کا حل اس وقت سپریم کورٹ نے یہی تجویز کیا تھا کہ بہتر ہے کہ الیکشن کی طرف معاملہ جائے اور عوام جس کو منتخب کریں وہ آ جائے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی راضی نہیں ہوا اور اب یہ بہران دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے اور سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے جو اس وقت معیشت ہماری عدم استحقام کا شکار ہے بلکل وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے کیونکہ آپ دیکھیں دن پر دن ڈالر کی قیمت نیچے جا رہی ہے ہماری سٹوک ایکشچینج نیچے جا رہی ہے مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے تو اس کا حل اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب ملک میں سیاسی استحقام آئے گا لیکن سیاسی استحقام نہ تو پنجاب ایک سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر اس وقت کوئی سیٹویشن ہے بلکل ایک خلا میں حکومت قائم ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اجلاس چلنی رہا بجٹ نہیں پیش ہو پا رہا اسی طرح مرکز کے اندر بھی فیصلہ سازی میں کمی ہمیں وہ فقدان نظر آ رہا ہے تو یہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا اس وقت تک یہ معاشی استحقام بھی نہیں آ سکے گا اور اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی تو پتہ نہیں اب یہ جو فیصلہ کرنے والے وہ کیا سوچ رہے ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ کب اس وقت جو سیٹویشن بنی ہوئی ہے اس کو کیسے اور کم کیا جا سکتے ہیں محمد بلال بتائی گا وہ کیا نظر آ رہا ہے جہاں کہ دیکھا جائے پرویز الہائی عوام کی بات کر رہے ہیں کہ جو امپورٹیڈ حکومت ہے اس کو نامنظور کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کی معاملات بھی کر رہے ہیں کہ جو حکومتی معاملات ہیں ان میں رکھنا ڈال رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی اپنی سیاست ہی چمکا رہے ہیں عوام کا نہیں سوچ رہے اس وقت لیکن سوٹال بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نکال لیکن کیونکہ پرویز الہی اپوزیشن میں آیا تو انہوں نے اپوزیشن ہی کرنی ہے لیکن کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے بھی تو اپوزیشن کی جا سکتی ہے نا اپنے بیانات اپنے مطالبات سامنے رکھے جا سکتی ہے نا لیکن بلکل اور پرویز الہی کیونکہ سپیک کر رہے ہیں تو ان کے پاس یہ مکمل اکتیار ہے کہ انہوں نے کس طرح آنس کو چلانا ہے صحیح اسی کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھتے کہ تشریج اور دو دن کے اس میں انہوں نے گورنمنٹ کو بڑا ٹاک ٹائم دیا پنجاب کے ساتھ چیف سکتی پنجاب کے ساتھ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پنجاب اسیمبلی کیونٹ سیکٹری ہیں ان کے پر بھی افائی آر کاٹی گئی پنجاب اسیمبلی کے کچھ امپلائز کو تو پولیس کی جانب سے حراسل میں بھی دیا گیا پھر آپ کو معلوم ہوگا جس طرح پنجاب اسیمبلی کے اندر جب حمزہ شہلاز کا الیکشن تھا تو اس وقت بہت پور ہوئی تھی ارکان آباس میں بھتم گتا ہو گئے تھے تو کچھ ارکان کے اوپر بھی ایفری آرز کاٹی گئیں گی تو پیٹی آئی کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ بجٹ اسی وقت پیش ہونے دیں گے ایوان میں جب ان کے اوپر جو طوام مقدمات درج کے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں پنجاب پولیس نے جس طرح ایکشن کیا تھا پنجاب اسیمبلی کے حاتے کے اندر ایوان کے اندر جس طرح پولیس داخل میں کی ان معاملات کے اوپر آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری کو بلایا جائے نیاب اس ہنڈی کے اندر اور ان سے جواب طلب کیا جائے لیکن دوسری جانب گورنمنٹ جو تھی وہ اس وقت مکمل طور پر آئی جی اور چیف سیکٹری پنجاب کے ساتھ کڑی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ صرف آئی جی اور چیف سیکٹری کو اوپوزیشن کا مطالبہ ہے معافی مانگے بلکل آئی جی اور چیف سیکٹری کو سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو جو ہے گرفتاریاں کی گئیں تو سر یہ کیا بلیک میلنگ نہیں حکومت کے ساتھ کہ آپ ہم بجٹ تب پیش ہونے دیں گے جب آپ ہمارے رہنماؤں کو جو ہے آزاد کریں گے یا ہماری یہ بات مانیں گے تو آپ کو بلیک میلنگ نہیں لگ رہی پی ٹی آئی کی دیکھیں یہ تو سیاست ہے اور سیاست میں تباہ مربع استعمال کیے جاتے ہیں آپ اس کو بلیک میلنگ کا نام لے لیں اگر آپ ان سے محقب جانیں گے پرویز علائی اور جو دیگر پیٹ ہے کہ فرقان ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ ہمیں زیادتی کا زالہ چاہتے ہیں بلکل صحیح بلکل جس کے وجہ سے اب وہ گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور ان کا یہ محقب ہے کہ بجٹ اسی صورت میں پیش کرنا ہے دیا جائے گا جب ان کے ساتھ پولیٹکل اپٹیمائزیشن جا ہے اس کا سلزلہ ختم کیا گیا صحیح سے رضوان اس معاملات کو ان تمام معاملات کو پی ٹی آئی کی طرف سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں تو ان کو کس طرح دیکھتے ہیں اور جب کہ ان کا کہنا کہ بجٹ تب پیش ہو جب ہمارے مطالبات مانی جائے تو حالات خراب ہوں گے مزید کشیدہ ہوں گے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جب کہ پی ٹی آئی ابھی جو ہے عوامی جو ہے دلوں میں اپنی ایک سوف کورنر پیدا کر رہی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عوام کے لیے ہیں عوام کو ہم ریلیف دیں گے مہنگائی کی وجہ سے ہمیں نکالا گیا کہ مہنگائی کا منڈیٹ لے کر آیا یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے لیکن خود بھی تو ایسی کار رہے ہیں سیاسی رکھنا ڈال رہے ہیں خود اپنی ساتھ سے چمکا رہے ہیں اس کو کیا ایسی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا کہیں گے دیکھیں پنجاب میں اکثریت تھی پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی لیکن مسلم لیگ نون نے رکھنا ڈال کر یا اپنے جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک آئین اور قانون کے خلاف جاتر انہوں نے ہارس ٹیڈنگ کی اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور رکھنا ڈالا ہے تو پھر جو اپوزیشن ہے اس وقت جو پرویزل آئی ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں یہ تو کھینچت آنی ہے سیاسی کھینچت آنی ہے یا آئین اور قانون اس وقت کہیں کام نہیں جارا مجھے ایک ایک میرا مسئلہ چاہ رہا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی لیڈر ہیں ٹھیک ہے ہمیں عوام کے ساتھ ہم کھڑیں عوام مارسات دیں ہم پاکستان کو ترقیوں پر لے کے جائیں گے روج پر لے کے جائیں گے تو پھر عوام کا تو سوچیں نا کوئی ایسا مسئلہ کھال نکالیں جس سے جو ہم اس طرح کے سیاسی کچھ دینا ہو گہران نہ پیدا ہو عدم استحکام نہ پیدا ہو لیکن عوام کے مسائل حل ہو اور ان کے مسائل بھی حل ہو مسئلہ کا حل تو یہ ہے کہ پنجاب میں جس کے پاس زیادہ منڈیٹ ہے حکومت نے جس کو منتخب کیا ہے یا مرکز میں بھی ایک سو اٹھاون جماعتوں والا سیٹوں والا جو پرالیمانی لیڈر ہے وہ نہیں ہے پچاسی سیٹوں والا پرائمیسٹر ہے اسی طرح پنجاب میں جس کے پاس اکثریت نہیں ہے وہ اس وقت چیف منسٹر بنا ہوا ہے تو عوام نے جن کو منتخب کیا ہے ان کو تو آپ نے آسٹریٹنگ کے ذریعے باہر نکال دی ہے تو پھر عوام کہاں سے عوام تو اس وقت کسی کی پریوریٹی نہیں ہے اس وقت سب کی پریوریٹی اپنی سیاست ہے اور وہ جس سیاست کے لحاظ سے جس کے پاس جو اختیار ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا اپنے حق کے لیے عوام کا تو کوئی نہیں سوچ رہا عوام کا سوچ رہا ہوتا تو عوام کی منتخب کردہ جو حکومتیں ہیں سر بلال بتائیے گا آپ کیا لگتے بجٹ میں کیا ریلیف عوام کو دیا جائے گا پنجاب میں سر بجٹ میں یہ بات ضرور ہے اس کو تبیباً 20% اس کو اضافہ کیا گیا ہے پہلے سال کی نسبت سر بڑا پروگرام تھا اس کو آپ ہیلتھ کارڈ کے نام سے سب کو معلوم ہے ہلتھ کارڈ کا جو پرامنا اس کو کنٹینو رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صحیح تو یہ ایک دام آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نہیں کچھ یہ بلکل اچھی بات ہے جو عوام کے بہتری کے لئے پروجیکٹس ہیں ان کو ہمیشہ کنٹینو بلکل ایسے ہی ہے نمبر کوئی بھی ہو عوامی مفاد کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کنٹینو کیا جانا چاہی ہے لیکن نونٹی کا یہ پوائنٹ او بیو ہے کہ یہ جو ہلتھ کارڈ کا پروجیکٹ تھا یہ برین چائلڈ ہی بی ایم ایلین کا تھا انہی نے یہ پروگرم کنسیو کیا تھا لیکن جب پی ٹی آئی آئی جو گورنمنٹ جا چکی تھی انہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو صرف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکیوٹ کیا تھا صحیح بی ایم ایلین اس کو اپنا پروجیکٹ کہتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے گا صحیح آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر فری وائفائی فسیلٹی دی گئی کی لیٹ آف سکیم تھی بلکل یہ وہ تمام سکیمز ہیں جو دوبارہ جو ہیں وہ ان کو ریزیو رنم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے صحیح صحیح جو دولپنٹ بجٹ ہے اس میں بھی جنوبی پنجاب کو اس طرح فکس رکھا گیا جنوبی پنجاب میں جو بجٹ کا بڑا اس ہے وہ جنوبی پنجاب کیلئے الوکیٹ کیا گیا صحیح سر مجھے یہ بتائیے گا ریزیوان آپ سے بھی سوال ہے لیکن پہلے جو ہے میں آپ سے پوچھوں گے حمد بیلال سر کہ بتائیے گا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے جو دعوے تھے جو ان کا منڈیٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت عمران حکومت کو اٹھایا وہ دعوے سارے کے دھرے کے دھرے رہ گئے اور جو آئی ایم ایف دوبارہ جو ہے ان کے ٹیکسیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ٹیکسیز یہ جو کرنے چاہ رہے لاغو یہ مان لیں گے ان کی شرائط مان لیں گے جو ٹیکسیز بھاری وہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہ عوام پر لاغو ہو تو جو ہے شہباز حکومت ان کو مانے گی یا ان کے سامنے کچھ کھڑی ہوگی عوام کو ریلیف دینے کی صورت میں تمام باتیں تو مان لی گئی ہیں صحیح کچھ دو بدل کروائے اس سوالے سے پوچھ رہی کہ آپ کو لاغو رہے کہ حکومت کھڑی رہے گی اپنے بجٹ پر سٹک کرے گی یا پھر ان کے جو مطالبات ہیں آئی ایم ایف کے وہ مانے گی یہ آئی ایم ایف کے مطالبات کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ بنایا گیا ہے صحیح میں بتا رہا تھا پیٹولیوم جو مسنوات ہیں بچ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے مزید اضافت کرنے جانے بلکل گیس کی قیمتیں برائی جا رہی ہیں بجلی کی قیمت بڑھے گی آلڑی پلان ہو چکا ہے یہ تمام وہی ریکوائرمنٹس تھیں جو آپ کو آئی ایف کی میٹ کرنی ہیں صحیح اس کے بعد یہ آئی ہے اب آپ کو جو اگلا جو قسط ہے لول کی وہ دے گا صحیح سر رزوان آپ بتائیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے مہنگائی کا جو بم ہے عوام پر گر گیا توفان ایک مہنگائی کا اور تھم بھی نہیں رہا اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ مہنگائی ختم کریں گے لیکن ناکام نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ اس بجٹ کے اوپر گورنمنٹ سٹک کرے گی یا اس کو آئی ایم ایف کے مطابق جی بلکل ایسی ہے تو آئی ایم ایف کے جو پاکستان میں کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس بجٹ میں بلکل ایسی یہی میں کہنا چاہتا ہی کہ یہ منی بجٹ ہے اس میں تبدیلی ضرور ہوگی اور مفتا اسمائیل یہ کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو ان کو چینج کرنا پڑے گا اور یہ مجبوری ہے اس ٹیم پر اگر وہ نہیں کریں گے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا تو پاکستان خدا نہ خاص سے ڈیفالٹ ہو سکتا ہے تو اس سے بجٹے کے لیے اس وقت بائی ای ایم ایف کی بات ماننا پڑے گی اور بجٹ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی صحیح تو آپ کیا لگتے ہیں رزوان کہ اگر عمران حکومت رہتی تو وہ کیا مہنگائی کو کنٹرول کر پاتی اور مہنگائی اس حد تک نہ ہوتی کیا کہیں گے سوالے سے یہ ایک ہیپوثیٹیکل کوسچن ہے کہ اگر ہوتا یا نہ ہوتا لیکن جب تک تھا لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال نہیں تھی پچھلے سال آپ نے خود دیکھا لوڈ شیڈنگ لوگوں نے یہ صورتحال دیا تو اب آگے ہوتی یا نہ ہوتی وہ تو ایک چیز نہیں ہوتی ہم کیسے کومنٹ کر سکتے ہیں جب تک تھا جو اثار کیونکہ تذیہہ ایزا تذیہہ کار ایزا اپنے صحافت میں اتنا ٹائم دیا نظر آ رہے ہوتے ہیں اثار نظر آ رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا کہ شہباز حکومت کا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ادم اعتماد کی ہماری آریے ریٹ آری ہے تو انہوں نے پیٹرل کی قیمتیں کم کر دی تو یہ ایک عوام کے ساتھ بہت بڑا انہوں نے کھلوار کیا تو اس حوال اس کیا کہیں گے کہ واقعی ایسے تھا یا انہوں نے واقعی عام کو ریلیف دیا تھا عمران حکومت نے دیکھیں اس وقت جب یہ قیمتیں بڑھائی گئی تھی تو اس کو جو وزیر خزانہ سے شوقت دری انہوں نے آکے واضح بتایا تھا کہ ہم نے یہ پیسے کہاں کہاں سے نکال کر یہ سبسیڈی دی ہے اس پر پیسے پوکلک سیکٹری ڈیویلپمنٹ پروگرام کے پیسے تھے کچھ احساس پروگرام کے پیسے تھے کچھ جو ایکسٹرا ٹیکس کلیکشن ہوئی ہوئی تھی وہ پیسے انہوں نے پورے ایک بریک اپ دیا تھا کہ یہاں یہاں سے یہ پیسے نکال گیا ہم نے سبسیڈی میں دیا اور اس حوالے سے آئی ایم ایف کو ہم نے اعتماد میں لیا ہو آئی ایم ایف کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن پوری ہو آپ کے جو اعداف ہیں وہ پوری ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے بڑھتے ہیں تو آپ سبسیڈی دیں تو وہ اس ٹائم پہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا وہ بہتر ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کریں لیکن میرا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ صورتحال یہ نہیں تھی تو ہم تو فیکٹس اور فگرز کے حوالے سے بات کریں تو یہ درست ہے کہ عمران خان کے دور میں ڈالر کی قیمت بڑی ہے ایک سو چھبیس سے لے کے ایک سو بیاسی تک عمران خان کے دور میں آئی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دو مہینے میں ایک سو بیاسی سے دو سو ساتھ پہ اس حکومت کے دور میں آئی ہے تو یہ فیکٹس ہیں جو کچالی نہیں کیا جاؤ سی سر بتائیے کہ محمد بیلال کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہے یا تبا حکون فیصلے اس حوالے سے ذرا بتائیے گا دیکھیں حکومت کے لئے چاہت مشکل ہوں گے عوام کے لئے تو تبا حکون فیصلے ہیں اس طرح سے عوام کے لئے اب دو وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا جو ہے مشکل ہو چکا ہے پٹولیوم اسنوات جب بڑھتی ہیں جب ڈالر کی قیمت پر جاتی ہے تو اس سے ہر چیز افتی ہوتی ہے بلکل 2900 روپے جو ہے مہنگا ہو گیا ہے پٹول جی اور مفتا اسماعیل کا یہ بھی بیان آپ کو یاد ہوگا جنوں میں نے دیا تھا اگر عمران حکومت ہوتی تو 300 پر لٹر پٹول کی قیمت ہوتی اور میرے خیال میں وہ 300 پر قریب خود بھی پہنچ گئے ہیں جی بلال افتار سے چیزیں جو ہے وہ اوپر جاتی جا رہی ہیں پٹول بھی پرائیس تو بلکل آپ اس کو رول اوپ نہیں کر سکتے کہ چاہے گا 300 روپے جو ہے وہ بھی پر لٹر روپے کریں پٹول کی پرائیس دوسری جانے بعد پیشلی کی قیمت کے بھی گئی رہی ہیں نہ صرف جو بلد پرائیس ایڈیسپٹ ہوتی ہے بلکل جو بیسٹک جو ٹیرائف ہے اس میں بھی اضافی کی مجھولی دی جا چکی ہیں بلکل سر لیکن ایک یہ خوش آئین بات بھی سامنے آرہی وزیر خارجہ بلاو البٹو کا جو دورہ ایران ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران سے جو سستی بجلی لیں گے ابھی تک امپلیمنٹیشن کے لیے حاصل تو جب ہوگا تو پت چلے گا لیکن یہ جا رہے ہیں معاہدہ کرنے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے معاہدوں کا سننے میں آیا کہ ایران سے کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ کر لیے جاتے معاہدہ بھی کاغذوں کے نظر ہو جائے گا یا اس بار اس دفعہ یہ حکومت اسے جو ہے امکلیمنٹ بھی کرے گی لیکن جب آسف زمداری سنگر بنے تھے تو اس وقت پہ انہوں نے ایران جو پائپ لائن کی پاکستان سے ساتھ اس کا پروجیٹ سٹارٹ کیا تھا بلکل لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن پریشن اتنا آیا تھا بلکل وہ منصوبہ آج تک مٹی ریل آئیز نہیں ہو سکا یہ بھی جو سٹیٹمنٹ دی گئے ایران پہلے بھی کروا چکا ہے بلکل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں کئی جگہوں پر ایسی ایشیوز آ جاتے ہیں جس میں امریکہ کے اطراز ہوتا ہے پھر ہماری گرمٹس وہاں پر اس دفعوں کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہیں وہ پروجیٹس آگے نہیں چل پر لیسوان اس سوالے سے کیا کہیں گے اگر جب پتا ہے کہ ہم امریکہ اکستان میں سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ دوسری حکومتوں دوسرے ملکوں میں جا کے ہم لوگ پہلے پروجیٹس کی بات کرتے ہیں اور بعد میں کوئی ان پر عمل نہیں ہوتا ہے تو اس سوالے سے کیا کہیں گے آپ نے جو صحافت میں ہو جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں پہلے ہمیں لینے ہی نہیں چاہیے پہلے بات ہی نہیں کرنی چاہیے عوام کو ہر خواب نہیں دکھانے چاہیے کیا کہیں گے درست بات ہے میں بلال صاحب سے اگری کروں گا کہ ہم تو ابھی تک گیس پائپلائن ہی کمپلیٹ نہیں کرتے تو بجلی کا کیا ہوگا اور اسی طرح ریشیا کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ریشیا کے ساتھ سستہ تیل انڈیا نے لیا اور وہ ات سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے ہم نہیں لے سکے گندم سستی وہاں سے مل سکتی ہے لیکن ہم نہیں لے سکتے ریشیا کی جو سیچویشن آپ جا کہ یوکرین کے بعد بنی ہے ایران تو ویسے ہی امریکہ کا جو ایک طرح سے دشمن انہوں نے سمجھا ہوا ہے انہوں پر سینکشن زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ تجارت آپ کریں نہیں سکتے تو بھی ایک اور امبیشیس سٹیپ لیا ضرور لیا ہے بلاو البٹو زرداری نے اللہ کرے کہ اس پہ وہ کامیاب ہو جائے اللہ کرے پاکستان کے لئے بہتری ہو گئے پھر لیکن ایسا ہونے کی امکانات کم ہیں کیونکہ جب تک ہمارے ملک میں فیصلے بڑے بڑے فیصلے یہ تو خیر بجلی خریدنے کا فیصلہ شاید اتنا بڑا نہ ہو اس سے اور بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تو اگر وہ امریکہ چاہے گا تو ہمیں بجلی اور گیس ایران سے مل جائے گی یہ ایک سیاسی دورہ ہی سمجھنا ہے اگر امریکہ چاہے گا تو ہماری بہتری ہوگی امران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو سارے فیصلے ہیں واشنگٹن سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن امران حکومت میں بھی تو وہ بھی تو جو ہیں ان لیتے رہے ہیں امریکہ سے چاہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے تھے اس وقت کوئی امران حکومت ہو یا نواز حکومت ہو یا مشرف حکومت ہو حکومتیں پاکستان میں اتنی بہختیار نہیں ہوتی یہاں جو بہختیار لوگ ہیں امریکہ بھی انہی سے بات کرتا ہے چائنہ بھی انہی سے بات کرتا ہے اور وہی فیصلے کرتے ہیں اور جو حکومتیں تھوڑی سی بہختیار ہونے کی کوشش کرتی ہیں ان کو اٹھا کر بیر پھینکا جاتا ہے یہ کوئی امران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یہ ذلوکار علی بھٹو کے زمانے سے جب انہوں نے بھی اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا پھر زیاؤلہ کے ساتھ کیا ہوا پھر نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا نواز شریف صاحب کی سب سے بڑا جو قصور تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے پنامہ کیس ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے مشرف کے خلاف ٹرائل آرٹیکل سکس کا جو کیس ہے وہ چلایا تھا قداری کا تو یہ ان کا سب سے بڑا قصور تھا جو ان کو نکالا گیا تھا تو امران خان کا قصور یہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کرتے تھے تو اس ملک میں حکمران کوئی اور ہے اور اگر کوئی سیاسی حکمران اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو امران خان نواز شریف اور بٹو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن امران خان بھی تو ٹرم سے معاہدے کر کے آئے بڑے خوش ہوتے تھے اس وقت اس حوالے سے کیا کہیں گے حکومتوں کے درمیان یہ امریکہ کے ساتھ یا کوئی بھی دشمنی والی بات تو ہوئی ہے بلکل بلکل لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بلکل اس میں یہ ہے کہ غلامی اور جنگ کے درمیان بھی کوئی راستہ ہوتا ہے صحیح بلکل انڈیا اس وقت محرکات ہے میرا آپ دونوں سے سوال ہے پہلے رضوان آپ اس کا جواب دیکھیں ہماری ایکانومی کی سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی طرح سٹینڈ لے سکیں انڈیا کی ایکانومی ہم سے بہت بڑی ہے ہم ایک طرح سے جو شباز شریف صاحب نے بات کی بات ٹھیک تھی بیگرز اور نوٹ چوزرز یہ بات درست ہے ہم بیگرز ہیں اور ہم چوز نہیں کر سکتے سب تک ہم آجی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ہم ایسی طرح ہماری آن ٹویسٹنگ کی جاتی رہے گی اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اٹلیس یہ ہے کہ کم از کم ساری باتیں تو نہیں ان کو یہ تو کہے یار کہ تھوڑا الکات رکھیں بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی ہے جی بلال سار آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن بلکل زلان صاحب نے جو بات کی بلکل اتفاد کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنا امریکہ کی مجبوری ہے انڈیا بہت بڑی ہے اس کو آپ آدمی مندیل سمجھ سکے ہیں سہی تو اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا جاتا ہے میں اپنے مہمالوں کا شکریہ آدھا کروں گی چلن ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ تو ابھی صورتحال چاہ رہی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب اساملی میں بجٹ پیش ہوتا ہے نہیں ہوتا سیاسی صورتحال بہت کشیتا ہے پنجاب میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں اور یہ کیا معاملات چلتے ہیں آگے جا کے کیس نہج پہ پہنچتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں کہ اسے کے ساتھ اجازت دیتے ہیں اپنی مزمان نمنا قوی کو اللہ حافظ